نمسکار دوستو سواگتہ آپ کا ایملس نیوز ہندی میں تو دوستو رسیہ کو لے کر ایک بہت بری خبر نکل کا سامنے آئی ہے اور ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ آج رسیہ کے لیے یہ سب سے بڑا سیڈ بیک ہونے والا ہے اور کیونکہ بھارت بھی رسیہ کا سب سے بڑا مطر ہے تو رسیہ کے ساتھ ساتھ بھارت کے لیے بھی یہ بہت بری خبر ہونے والی ہے تو دوستو کیا ہے پوری خبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے ساتھی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو ہائی فر سونک مسائل اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں دنیا میں اس سے خطرناک ہتھیار کوئی بھی نہیں ہے اور آج یہ ہتھیار جس دیس کی پاس ہے وہاں پاور میں سب سے زیادہ بڑا ہے اور دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ہتھیار کی آج تک کوئی بھی کارٹ موجود نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جو اس ہائی فر سونک مسائل کو روک پائے اگر ایک بار کوئی بھی دیس ہائی فر سونک مسائل کو فائر کر دیتا ہے تو وہ اپنے ٹارگیٹ پر ہٹ کرے گا ہی کرے گا کوئی بھی دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہے جو اس کو روک سکے یا پھر ڈیٹیک کر سکے اور بتا سکے کہ آخر یہ کون سی مسائل چھوڑی گئی ہے اور اس کا سب سے بڑا کارن ہے یہ مسائل اب پانچ میک کی سپیڈ سے بھی زیادہ ربطار سے اڑتی ہے اور ساتھ میں اس میں کوالٹی ہوتی ہے کہ بیچ میں یہ اپنا رستہ بدل لیتی ہے اور یہی بجائے کہ آج اس مسائل کو سب سے ڈیڈلی مسائل مانا جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹیکنولوجی ابھی تک دنیا کے ماتر ایک ہی دیس کے پاس ہے اور وہ ہے رسیا تو اب دوستو نیوز کچھ ایسی نکل کر آ رہی ہے کہ رسیا نے جو اس ٹیکنولوجی کو بنایا تھا وہ اب لیک ہو چکی ہے اور کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی اندیس کے پاس پہنچ چکی ہے تو دوستو آج جو خبر نکل کر آئی ہے وہ رسیا کے لیے کہیں نہ کہیں بہت بڑا جھٹکا ہے اور ساتھی رسیا کے متر دیسوں کے لیے سب سے زیادہ دکھدائی بھی ہے دراصل رسیا کے ایک بہت ہی سینئر بیکتی کو گرپتار کیا گیا ہے جو کہ ہائی فر سونک مسائل ٹیکنولوجی میں کام کرتے تھے اور یہ ایک بڑی پوسٹ پر موجود تھے اور یہ بیکتی جو رسیا ٹیکنولوجی میں کام کرتے تھے وہ ایک بڑی پوسٹ پر کام کرتے تھے ساتھی ان کے پاس سارا ایکسس تھا ہائی پر سونک ٹیکنولوجی کا جو روس کے پاس آج موجود ہے اور اس کو ایپ ایس بی نے گرپتار کیا ہے جو روس کی خپیہ ایجنسی ہے اور آروپ یہ لگایا کہا ہے کہ اس بیکتی نے رسیا کی جو ہائی پر سونک ٹیکنولوجی ہے اس کو کہیں نہ کہیں لیگ کر دیا ہے اور کسی اندیس کے ساتھ اس کو ساجہ کر لیا ہے اور دوستو اب رسیا کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ فیک ہونے والا ہے اور رسیا کے لیے یہ ٹیکنولوجی اب عام نہیں رہ جائے گی کیونکہ اگر لیک ہو گئی ہے تو چائنہ یا پھر نورتھ کوریا یا پھر ایسے کنٹریز جس کو مل گئی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا دروپیو کر سکتے ہیں اور اس کو رسیا کے انگیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھی دوستو بھارت کے لیے بھی بری خبر ہے کیونکہ بھارت رسیا کا بڑا مطر ہے اور بھارت اور رسیا دونوں مل کر کام کرتے آئے ہیں اسی لیے آپ مان سکتے ہیں کہ یہ کہیں کہیں بھارت کے لیے بھی بہت بری نیوج ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو رسیا کی یہ پرائم ٹیکنولوجی تھی اور اب کسی انہ دیس کے ہاتھ میں لگ چکی ہے حالانکہ ابھی اوفیشل ہی رسیا نے کسی بھی دیس کا نام ایناؤنس نہیں کیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ دو پوسیولٹی ہو سکتی ہیں یا تو کسی ناٹو دیس کے ہاتھ میں لگا ہے یا پھر یہ چین ہے جس نے اس کو چرائے ہیں اور دوستو اگر روسی ایکسپرٹ کی بات کریں تو روسی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ناٹو کا ہی کوئی دیس ہے جس نے ہمارے یہاں پر یہ چوری کروائی ہے ویسے دوستو آپ کو بتا دیں دنیا میں کچھ ایسے دیس ہیں جو اکثر ہی دوسرے دیسوں پر کئی سارے حملے کراتے ہیں سائیور حملے کراتے ہیں اور دوسرے دیسوں کی ٹیکنوجی کو ہمیشہ یوز کرنے کی سوچتے رہتے ہیں اور دوستو اس ماملے میں بھی مانا جا سکتا ہے کہ کچھ جو دیس ہیں جو ہمیشہ دوسرے دیسوں کی ٹیکنوجی پر نجر گڑائے رہتے ہیں وہ اسی دیس نے آج اس روسیان ٹیکنوجی کو چڑھایا ہے بیسے دوستو آپ کا کیا مانا ہے کون سا دیس ہو سکتا ہے جس نے آگرکار روسیہ میں یہ بڑا بلند کرائیا ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پہ لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی بیڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس بیڈیو میں تب تک کے لئے جائحن